اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے ایک سوال بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو بہت سے بھائیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ٹائم لیمٹ تھوڑی کم ہو زیادہ ہو لیکن مسئلہ سیم ہی ہوتا ہے کہ بھئی پاس بورڈ اور اکامہ کفیل کے پاس ہے سیلری نہیں ملی کسی کو چھ ماہ سے نہیں ملی کسی کو آٹھ ماہ سے نہیں ملی اور کوئی نئے ویزے پر آیا تین ماہ کام کی یا دو ماہ کام کی ابھی تک اکامہ ایشو بھی نہیں ہوا اور سیلری بھی نہیں ملی تو کیا کرنا ہوگا اور جو یہاں زیادہ عرصے سے مقیم ہے آٹھ ماہ سے نو ماہ سے یا ایک سال سے اور سیلری نہیں ملی ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا آٹھ ماہ ان کو ہو چکے ہیں اور اکامہ اور پاس بورڈ بھی کفیل کے پاس ہے تو اس کا کیا حل ہے یہ سوال جوازات سے پوچھا گیا اس بارے میں جوازات کا کیا کہنا تھا آج کی ویڈیو میں اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ آپ کو وزارت افرادی قوت کے شعبے حی یا تصویہ الحلافات مالیہ میں رابطہ کرنا ہوگا وہاں آپ کو اپنی اپلیکیشن دینی ہوگی اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن کا جائزہ لیا جائے گا اگر آپ کی اپلیکیشن میں صداقت ہے تو آپ کے کفیل کو طلب کیا جائے گا اس کے بعد قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی اور جو آپ کے بینیفٹ بنتے ہیں جو آپ کی آٹھ ماہ کی سیلری ہے یا اس کے بعد نگل کفالہ ہونا ہے قانون کے مطابق اس پر عمل درامت کیا جائے گا اگر حلاف ورزی ریکارڈ ہوتی ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے مسئلہ ہے آپ کو ابھی تک سیلری نہیں ملی یہ ثابت ہوتا ہے تو اس میں آپ کو نگل کفالہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور جو آپ کی آٹھ ماہ کی سیلری ہے وہ بھی آپ کو ملے گی اس کے علاوہ بھی جو جرمانہ ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا تو امید ہے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آگئی ہوگی آپ کے سوال اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے جو امالہ منزلی ہے جنہیں کہا جاتا ہے ڈومیسٹک ورکر جنہیں کہا جاتا ہے اس بارے میں ایک سوال پوچھا گیا کہ بھئی میں سائی خاص ویزے پر آیا ہوں یا عامل منزلی کے ویزے پر آیا ہوں یعنی ڈومیسٹک ورکر کے ویزے پر آیا ہوں اور ابھی یہاں دو ماہ ہو چکے ہیں اور تنازل لینا ہے کیا کرنا ہوگا تنازل لے سکتے ہیں یا پھر نہیں ظاہر سی بات ہے ڈومیسٹک ورکر کے ویزے پر آیا ہے اگر کفیل نے بلایا ہے کفیل کے پاس آیا ہے سیلڈری نہیں مل رہی اور مسائل بھی ہیں تو کفالہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلی بات ہے آپ کا کفیل راضی ہونا چاہیے جب آپ نئے ویزے پر آتے ہیں اور جو تین ماہ ہوتے ہیں اس میں بھی تین ماہ کا time ہوتا ہے اسے extend بھی کیا جا سکتا ہے کمپنی اس کو extend بھی کر سکتی ہے ہم تین ماہ دیکھیں گے اگر ہمیں نہیں سمجھ آئی تو ہم تین ماہ اور بڑھائیں گے اگر ہمیں سمجھ آتی ہے آپ کو رکھیں گے تو آپ کوئی اور job دیکھ لیجئے گا کفیل کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہے کفیل کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اور کفیل بھی رضا مند ہے تو آپ کفالہ لے سکتے ہیں اور اس کا نقصان ایک اور بتا دوں اگر کفیل کو آپ پسند نہیں بھئی نیا ویزا لیا ہے کفیل نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کے معاملات کفیل کے ساتھ نہیں ٹھیک ہوئے تو کفیل آپ کو واپس بھی بھیج سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھیج سکتا تین ماہ کے اندر اندر اور تین ماہ میں آپ کفالہ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا کفیل راضی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے امید ہے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آگئی ہوگی وڈیو اچھی لگی ہو تو وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ